ہمارے چینل خالص زفر ندوی آفیسیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں میل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو تمام اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آپ تمام سب کا ہمارے پیارے چینل خالص زفر ندوی آفیسیل میں خیر مقدم ہے پیشی علی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو تختی نمبر پندرہ حرف قمری و حرف شمسی پڑھایا تھا آج انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو تختی نمبر سولہ لفظ اللہ کا قائدہ پڑھائیں گے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو بارک پڑھیں گے اور باقی ہر لام کو بارک پڑھیں گے یعنی باقی ہر لام بارک ہوگا یہاں پر زبر کی مثالیں دی ہوئی ہیں یعنی اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہوا ہے حمزہ نونزر ان نون لام زبرنل انل لام خرد اللہ ان اللہ زبرہ ان اللہ اور یہاں پر اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں یعنی پور کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے نون پر زبر آیا ہے یعنی اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے اور قائدے کے حساب سے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہو یا پیش آیا ہو تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے یعنی پور کر کے پڑھیں گے اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا ہو تو بارک کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے اس لئے اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے اس لئے اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اب یہاں پر پیش کی مثالیں دی ہوئی ہیں یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا ہے اور اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا ہو تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے یعنی پر کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا ہے اس لئے اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اب زیر کی مثالیں دی ہوئی ہیں اور قائدے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں تو اس لئے یہاں پر اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے یہاں پر اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے تو قائدے کے حساب سے غلط ہو جائے گا بلکہ باریک پڑھیں گے اگر زیر پڑھتے ہیں یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر آئی ہے اس لئے اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے میرے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ تختی نمبر سولہ لفظ اللہ کا قائدہ یہ سبق آپ لوگوں کے اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھئے انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے میرے عزیز دوستو پھر ملتے ہیں نئی تختی کے ساتھ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ